آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص وشہ کے اوپر بولنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور وہ وشہ ہے میرے شہر کا میرے زلے کا اور اینگاباد کا جس کا نام سرکار نے بدل دیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس شہر میں اس زلے میں اس راجیہ میں اس دیش کے اندر جو چاہتے ہیں کہ جو پرانی پہچان ہے وہ پرانی پہچانوں کو مٹایا نہیں جانا چاہیے لیکن ایک گھٹیا راجنیتی کا نتیجہ ہے کہ آج مہارشہ کے اندر ایتحاس ایک شہر کا نام جستیزی کے ساتھ بدلا گیا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور ایک ناشندے سرکار کو اس بات کا ڈر ستا رہا تھا ہوگا کہ کہیں سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کہیں ہماری فجیتی ہو جاتی ہے سرکار چلے جاتی ہے تو پھر کوئی دوسری سرکار آئی تو اس کو کریڈٹ نہ ملے اس چکر کے اندر جل بازی کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ نام بدلنے کے بعد تمام راجنیتی پارٹیوں نے اس کا سمرتن کیا ہے اور آشریہ کی بات یہ ہے کہ راشتروادی کانگریس اور کانگریس نے بھی جم کر اس کا سمرتن کیا ہے شف سینہ کے ادھو ٹھاکرے صاحب کی شف سینہ ہو یا دوسری راجنیتی پارٹیوں نے اس کا جم کر سمرتن کیا ہے لیکن اگر ویروت کوئی کر رہا ہے تو یہاں پر رہنے والے لوگ اور انگاباد کے اندر رہنے والے لوگ تمام جاتی دھرام اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ الگ 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 راجنیتی پکشک کے اندر کام کرنے والے لوگ بھلے ہی وہ شف سینک ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہو کانگریس ان سی پی کے ہو ان کے نتاؤں نے اس کا سمرتن کیا ہے لیکن جنتہ کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ جو پرانی پہچان ہے شہر کی وہ پرانی پہچان رہنی چاہیے میں نے ہمیشہ سے ہی شروعات سے ہی صرف اور انگاباد کا ہی نہیں جہاں پر بھی ناموں کو بدلا جا رہا ہے چاہے وہ سڑک کا نام ہو امارت کا نام ہو کسی ائرپورٹ کا نام ہو ریلوے سٹیشن کا نام ہو یا کسی شہر کا نام ہو جب بھی یہ نام کرن کی بات آتی ہے میں نے ہمیشہ اس کا ویروت کیا ہوں اور اور انگاباد کا ویروت کرنا تو جائز ہے کیونکہ میں شہر کے اندر پیدا ہوا ہوں پلا بڑا ہوا ہوں اور میں شہر کا خاصدار ہوں 2019 کے اندر جب مجھے خاصدار اکی ملی تو الیکشن کمیشن نے مجھے جو کارٹ دیا تھا اس کے اوپر میں اور انگاباد کا خاصدار ہوں لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آج اس طریقے سے اس نام کو بدلنے کی پرکریہ جس تیزی سے کی جا رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا اس کا فارمنٹ ڈیسیڈن لے لیا گیا ہے اگر لیا گیا ہے تو پھر دیویجنل کمیشنر آفیس کے طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ستائیس مارچ تک جو جو بھی اوبجیکشن لینا چاہتا ہے وہ اوبجیکشن دال سکتا ہے دیویجنل کمیشنر آفیس کے اندر تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو پرکریہ اے سے لے کے زیڈ تک ہونی چاہیے تھی وہ اب سرکار کے دباؤ کے چلتے ہوئے زیڈ سے لے کے اے کی طرف الٹی گنگا بہرے ہی ہے ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اس کا ویروت کروں ایک بات میں صاف طریقے سے بتانا چاہتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کہتے ہوئے آیا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر منتی ہے منتی ہے کہ اس کو کسی ایک جات کا مدہ مت سمجھئے گا یہاں پر کچھ میڈیا والے کچھ راجنیتک پکش اسے ہندو مسلمان کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سپشت طریقے سے کہتا ہوں میں اور میری پارٹی چطرپتی شیواجی مہراج ہو چطرپتی سنبھاجی مہراج ہو پھولے شاہو امبیٹ کر ہو ہم سبھی مہاپروشوں کا عدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اگر میں اس شہر کو چطرپتی سنبھاجی نگر کا ویروت کر رہا ہوں تو اس کا کہیں پر بھی یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے نہیں نکالا جانا چاہیے کہ میں چطرپتی سنبھاجی مہراج کا ویروت کر رہا ہوں میں اپنے شہر کی پرانی پہچان اورنگاباد جو ایک اعتحاسک شہر ہے پورے دنیا بھر میں جکرسد ہے اس کا نام ویسے ہی رکھا جانا چاہیے یہ میری سونچ ہے یہ میری مانگ ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھی مانگ ہے میں پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی کچھ بھی کریے گا لیکن اورنگاباد کا نام جانے مت دیجئے گا میں کہتا ہوں کہ آپ ہی آئیے سامنے تو وہ کسی نہ کسی بات سے کبھی ڈر رہے ہیں کئی خبرہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر نے ایک سمیدھان جو ہمیں دیا ہے اس میں مجھے یہ اختیار ہے کہ میں سرکار کے فیصلوں کا ویروت کر سکتا ہوں میرے لوگتنطر کے عدیقار کا استعمال کرتے ہوئے اسی لئے اس کا استعمال کرتے ہوئے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیٹرڈے کے دن یعنی پرسوں سے ہم لوگ جلادی کاری دفتر کے سامنے ڈسٹرک کاریکٹر آفیس کے سامنے ہم ایک انڈیفینٹ دھرنا اندولن کے شروعات کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ کسی راجنیتک پکش کے بینر کے انڈر نہیں ہو رہا ہے یقینا میری راجنیتک پکش جو ہے اس کے بینر کے انڈر بھی نہیں ہو رہا ہے ہم سبھی لوگ جو اورنگاباد سے محبت کرتے ہیں اورنگاباد کو پسند کرتے ہیں اورنگاباد کی شنافت اس کی پہچان ختم نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں میں سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ورنمتی کرنا چاہوں گا کہ اس اندولن کے اندر شامل رہیے آپ کو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں اس لئے سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو چاہے وہ جنتہ کو خبول کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے مند میں یہ ہے کہ اورنگاباد کے نام رہنا چاہیے تو آپ کو اپنی ناراضگی جتانا پڑے گا آپ کو سڑک کے اوپر اترنا پڑے گا اور یہ صرف ہمارے اندولن کی ایک شروعات ہے انڈیفنیٹ طریقے سے دن اور رات وہاں پر اندولن چلتا رہے گا پیسپل طریقے سے شانتی پرن طریقے سے ہم یہ اندولن کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس لئے پرشاسن اور پولیس کو بھی ہم انورت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیموکرٹک رائٹ ہے کہ ہم یہ پروٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور ہم کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اورنگاباد کی جنتہ جو اورنگاباد کا نام چاہتی ہے انہوں نے اس اندولن کے اندر شامل ہونا چاہیے ہم نے اس کے لئے پہلے بھی ایک اورنگاباد نامانتر کروٹی سمیتی ہم نے بنائی تھی اسی کے تحت یہ اندولن کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں تو جتنے بھی سنگٹن ہے وہ سنگٹن لکھت طور کے میں اپنا پارٹیسپیشن یا اپنا سپورٹ ہم کو دے سکتے ہیں اپنا لیٹر ایکسٹینڈ کر کے میں کچھ انڈسٹری کے لوگوں سے ملا تھا وہ انڈسٹری کے لوگوں نے بھی مجھ سے انورت کیا ہے کہ دیکھیں انڈسٹری کے لئے بہت غلط میسج جاتا ہے سی ایم آئے جو ہے انہوں نے اتنی اچھی فلم بنائی ہے اورنگاباد کے اوپر دوبارہ یہ پوری پرکریہ کرنی پڑتی ہے اور اگر نام چینز ہو جائے گا تو وہ لوگ آج جو بہت خوش ہو رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ اگر تمہارا پاسپورٹ ہے تو تمہارا پاسپورٹ بدلنا پڑے گا سرکار کوئی مدد نہیں کرنے والی ہے لائن میں تمہیں ہی لگنا پڑے گا آدھار کارڈ بدلنا پڑے گا تمہارا لائسنس بدلنا پڑے گا تمہارا پین کارڈ بدلنا پڑے گا جتنے ڈاکومنٹس ہیں یہ پوری ڈاکومنٹس تمہیں بدلنا پڑے گا اور سرکار تمہاری مدد کرنے کے لیے یا تمہیں پیسہ دینے کے لیے نہیں آئے گی تمہیں اپنا جیب کا پیسہ کرچ کر کے لائن میں لگ کے پھر تمام وہ پوری پرکریہ کو مکمل کرنا ہوگا تو اسی لیے یہ ہم آندولن کے شروعات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیٹڈی کے دن دوپیر وہاں پہ ہم لوگ پینڈال لگائیں گے اور وہاں پہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ آئے اس آندولن کے اندر ہمارا ساتھ دے چار مارچ سے یہ آندولن کے شروعات ہونے کے لیے جا رہی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ انڈیفینٹ مطلب کتنے دن اور کتنے مہنوں تک یہ چلتا رہے گا میں تمام اورنگ آباد کی جنتہ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جاتی دھرام مذہب راجنیتک پاکش آپ کی آئیڈیالوجی سب کو در کنار کرتے ہوئے ہمارے اورنگ آباد کو بچانے کے لیے آئیے کلیکٹر آفیس کے سامنے کسی بھی وقت آئیے اور اس مانگ کو آپ پوری طریقے سے ہمارا سمرتن دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں پورا بشواس ہے بہت بہت دھنیواد تھانکیو بری مچ جائے ہیں